آدھی واسی کا سب سے بڑا مہان یودہ مہان یودہ جن کی پہچان تیر دنوت اس بھگوان کی آج میں بات کر رہا ہوں اس بھگوان کی گاتھا آج میں آپ کو سنانے والا ہوں جس بھگوان کو آپ مہینی پوری سنسار جانتے ہیں پورے آدھی واسی سمات جانتے ہیں اور ہر کوئی اس گاتھا کو گنگناتے ہیں ان کے نعرہ کو آج بھی لوگ پرچلیت کرتے ہیں جس نے اپنا پورا جیون بچھاور کر دیا لوگوں کے اتھان میں لوگوں کی بھلائی میں چھوٹے سی بچے جس نے اپنی پوری جیون گریبے میں بٹائی پوری جیون گھومتے ہوئے بٹا دیا ان کے پریوار نیس نے کسٹوں کو جیلا اس بچے کی گاتھا سنا رہا ہوں جس کو آپ عام انسان نہیں بھگوان کے روپ میں پوچھتے ہیں اور وہ بھگوان کی گاتھا آج میں سنا رہا ہوں آپ کو عام انسان کی گاتھا تو آپ بہت سنیں گے آج میں آپ کو ایک مہان بھگوان کی گاتھا سنا رہا ہوں کون ہے وہ بچہ وہ چھوٹا سا عدی واسی بچہ جو ایک بھگوان کہلاتا ہے جس کو آپ میں نہیں پورے سنسار پوچھتے ہیں پورے عدی واسی سماد جس کو بھگوان کے روپ میں پوجھا کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں اس عدی واسی بچے جس کو آپ نہیں ہمیں نہیں پورا سماد جانتا ہے جس کو ہم لوگ برسا منڈا کے نام سے جانتے ہیں یا برسا بھگوان کے نام سے جانتے ہیں اس بھگوان کی گاتھا آج میں آپ کو سنا ہوگا پورا ڈیٹیل میں ان کی بائی گراپی ہندی میں آپ کو پورا سنسکریت ادھارن کے ساتھ میں ان کو پورا جیون کی ویتھا میں آپ کو بتاؤں گا کیسے وہ بھگوان بنے کیسے وہ ایک مہان بنے کیسے انہوں نے لوگوں کا اتھان کیا کیسے انہوں نے انگریجوں کا برود کیا یہ پوری کی پوری گاتہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملے گی دوستو چلیے شروع کرتے ہیں مونڈا کا جن 15 نومبر 1875 مونڈا ریتی ریواج کے انسار برسپتیوار کے حساب سے ان کا نام برسا رکھا جاتا ہے برسا کے پتا کا نام سگنا منڈا اور ان کی ماتا کا نام کرمی ہٹو تھا ان کا پریوار روجگار کی تلاس میں ان کے جنب کے بعد اولی ہٹو سے کرم بدا آ کر بس گئے ہیں جہاں وہ کھیتی کام کر کے کھیتی باڑی کا کام کر کے اپنا جیون ویتیت کسی طرح سے کرتے تھے میں آپ کو بتا دوں بھائیوں کہ برسا کا جیون بچپن کافی کسٹو اور تکلیفوں سے ہو کر کے گجرا تھا اس کے بعد پھر کام کی تلاس میں ان کے پریوار ان کا پورا پریوار بمبا چلا گیا جہاں پہ وہ کسی طرح سے کھیتی باڑی اور کام کر کے اسی طرح سے ان کا جیون برسا منڈا پریوار کا جیون گھومکڑ کا جیون ویتیت کیا کرتے تھے برسا بچپن سے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ریت میں کھیلتے رہتے تھے یعنی بچپن ان کا کھیل میں بیٹھ گیا جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہیں جنگل میں بھیڑ چڑھانے کے لیے بھیڑ دیا جاتا تھا بھیڑ چڑھاتے وقت جب تک ان کی بھیڑ چرتی تھی وہ اپنا بیسٹ رہنے کے لیے باسری بجائے کرتے تھے اور باسری بجائے 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 وہ باسری بجائے میں اتنا زیادہ استاد ہو گئے تھے کہ باسری کے سب سے بڑے بادک بن چکے تھے اور اتنا نہیں میں آپ کو بتا دوں انہوں نے قدو سے ایک تار والا وادت ینتر تویلا جس کو کہتے ہیں تویلا اس کو بنایا تھا اور اس کو بجائے کرتے تھے جہاں دوستو ورسا کے جیون میں اب میں آپ کو بتا دوں سن 866 سے 1890 کے بیچ میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے جو ان کے جیون کو ہی بدل کر کے رکھ دیتا ہے 866 سے 1890 کا جیون کا مہتپون موڑ ورسا منڈا کے جیون میں رہتا ہے انہوں نے عیسائی دھرم کے پرباو میں آ کر کے اپنے دھرم میں انتر سمجھا اس مس سے سردار آندولن شروع ہو گیا تھا اس لئے ان کے پتا نے ان کو اسکول چھڑوا دیا گیا تھا واسطہ میں بات کچھ ایسی تھی کہ ان کو ایک انگریجی اسکول میں داخلہ کرایا گیا تھا اور اس سماعہ انگریجو کی کوٹ نیتی تھی کہ جس بھی بچے کو انگریجی اسکول میں داخلہ کرایا جائے گا اس کو عیسائی بننا پڑے گا جبر جستی ان کا دھرم پریورتن کر کے عیسائی دھرم کو بنا کر کے تب ہی بچوں کے داخلہ کرایا جاتا تھا کچھ عیسائی دھرم پریورتن کرنے کے بعد برسا منڈا کو بھی داخلہ لیا گیا تھا میں آپ کو بتا دوں برسا منڈا جو ہمارے بھگوان برسا منڈا ہے ان کا نام برسا ڈیویڈ بھی رکھا گیا تھا اور بعد میں اس کا برسا داؤت بھی کہا جاتا تھا میں آپ کو پوری داستہ بتا رہا ہوں دوستو اب کیا ہوا برسا منڈا بھی سردار اندولن میں سامیل ہو گئے تھے جس میں عیسائی دھرم کا بیرود کیا جا رہا تھا عیسائی دھرم کے جبرجستی اپنانے کے بیرود کے کھلاپ میں سردار اندولن چلایا گیا تھا کہ جبرجستی کوئی بھی کسی بھی دھرم کو نہیں اپنائے گا برسا منڈا آدیواسیوں کے جمین چھین لینے اور لوگوں کو عیسائی بنانے جبرجستی عیسائی بنانے اور یوتیوں کو دلالوں دورہ اٹھا لے جانے کے بیرود میں بیرود میں اپنی آنکھوں کو اس ککریتیوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے تھے جس کے بجے سے ان کے من میں انگریجوں کے انچار کے پرتی کرود کی جوالہ بڑک اٹھی خوب بڑک اٹھی اب وہ اپنے بدروں سے اتنا اگر ہو گئے تھے کہ انہوں نے بدروں کی سب سے پہلی آگ لگائی اتنا ہی نہیں ایک سمیہ کی بات ہے جب برسہ منڈا اور آدیواسی جن جاتی چیچک کے ایک بیماری سے پرابت ہو گئے تھے تب ہی برسہ منڈا نے چیچک سے پرابت ہو رہے سبی لوگوں کی سہیتہ کی سبی کی دن را سیوہ کی اور ان کو اس بیماری سے نجات دلایا اس کے بار سے برسہ منڈا اپنے اگر پہلے سے اور ایسے سہایق بھگوان کی ایسی ویکٹتو اوبر کے آئے کہ ان کو بھگوان کا درجہ دیا گیا اور بھگوان برسہ منڈا وہ کہلائے اس کے علاوہ انہوں نے دھرم پریورتن کا بھی بیرود کیا اور اپنے آدیواسی لوگوں کو ہندو دھرم کے سدانت کا مہتپنت کو سمجھایا انہوں نے گائے کی پوجہ اور گوہتیا کے بیرود کرنے کے لیے لوگوں کو سلا دی جب انہوں نے انگریجی سرکار کے خلاف نعرہ دیا جو کہ آپ سبھی جانتے ہوگے رانی ساسن کو ختم کرو اور ہمارا سامراج استعبت کرو اس نعرہ کو برسا منڈا نے بلند آواز کری اور ان کا ساتھ سبھی آدیواسی نے اس نعرہ کو اپنایا آج بھی لوگ اس نعرہ کو آدیواسی سماد لوگ گنگناتے ہیں اور ہمیشہ اس نعرہ کو بولتے ہیں آدیواسیوں انہوں نے اس کے بعد آدیواسی کو کرسی پرنالی اپنانے میں انگریجیوں نے ایک نئی کرسی پرنالی اپنانے پر بیرود کیا لوگوں کو اپنی نئی تقنیق دے دی کہ ایسے کرسی کرنا ہے پرانی پرنالیوں کا بیرود کیا انگریجیوں نے انگریجے نے آدیواسی کرسی پرنالی میں بدلاؤ کیا جس سے آدیواسیوں کی کافی نقصان ہوتا ہے 1895 میں اسمی میں لگان مافی کے لیے انگریجوں کے بیرود مورچہ کھول دیا گیا برسامونڈا کے دوارا برسامونڈا 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 بھگوان نے کسانوں کا سوسن کرنے والے جمینداروں کے بیرود سنگرس کرنے کی پرنا بھی لوگوں کو دی جو کسانوں کو سوسن کرے گا جو جمیندار کسانوں کو سوسن کرے گا جبردستی اس سے کر وصولے گا اس کی بیرود کی جائے اس کے خلاپ آواز اٹھائے جائے ایسی پرنال لوگوں کو ان کے دلوں اور جان میں بھر دی یہاں دیکھ کر برٹی سرکار نے انہیں لوگوں کو بھیڑ جمع کرنے سے روکا برسا کو کہا گیا کہ اپنے جاتی برسا نے کہا کہ اپنے جاتی کا میں دھرم کی پرچار کر رہا ہوں اپنے جاتی کو دھرم کی بارے میں سکھا رہا ہوں میں کوئی لوگوں کو بیدرو نہیں سکھا رہا ہوں اس پر پولیس نے انہیں گرپتار بھی کرنے کا پریتن کیا لیکن گاؤں والوں نے انہیں چھوڑا لیا سیگری ہی ہوئے پھر گرپتار کر کے انہیں دو ورس کیلئے ہجاری باگ جیل میں ڈال دیا گیا میں آپ کو بتا دوں کئی ورسوں تک دو ورس کیلئے ان کو ہجاری باگ جیل میں ڈال دیا گیا بعد میں انہیں اس چتاؤنی دے کر کے چھوڑ دیا گیا کہ کوئی بھی پچار نہیں ہونی چاہیے 24 دسمبر سن 1899 کی بات ہے برسا مونڈا نے ایک آندولن آرامب کیا تیروں سے تیر دھنو سے پولیس کے تھانوں پر آکرمن کر کے انہوں نے آگ لگا دی ایک آندولن آنون کیا تیروں سے پولیس تھانوں میں آگ لگا دی اس سے سیدھی مٹھےڑ ہوئی سینا سے بھی سیدھی مٹھےڑ ہوئی لیکن تیر کمان گولیوں کے سامنا کب تک کر پاتے اس وجہ سے تیر کمان ان گولیوں کے سامنا کرنے میں بپل ہو گئے اور کئی آدھیواسی کرانتی کاری مارے گئے اس کرانتی کاری آندولن میں میں آپ کو بتا دوں برسا مونڈا کے ساتھی بڑی سنکھیاں میں مارے گئے تھے ان کی جاتی کے ہی دو ویکتیوں نے دھن کے لالچ میں آ کر کے برسا مونڈا کے خلاف گواہی دے دیا تھا ان کو گرپتار کروا دیا تھا ان کے جاتی کے ہی دو ویکتیوں نے ایسے کام کیا کہتے ہیں نا گھر کا بینڈی لنکھا ڈائے جی ہاں ایسے ہی کچھ بھیبیسن ہوتے ہیں جو راون کا انت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مگر یہاں پہ رام کا انت کرنے کے لیے دو بھیبیسن آئے تھے جی ہاں ان کی جاتی کے دو لوگیں نے ان کے خلاف کچھ ایسا کیا جس سے ان کو سن انیس سو میں ان کو گرپتار کر دیا گیا اور سن انیس سو میں جیل میں ہی ان کی مرتی ہو گئی جس کا کاران انگرینجو نے حیجہ بیماری کا بتایا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اس کا بیماری کا کاران جو بعد میں پکڑا گیا وہ ایک دستہ جہر تھا ان کو جیل میں ہی جہر دے دیا گیا تھا تو ایسے ہمارے بھگوانت ہے برسامونڈا جس نے پچیس ورس کے عمر میں ایک کرانتی کاری میں آگ لگا دیئے کرانتی کاری سب سے بڑے ہمارے آدھی واسی کرانتی کاریوں میں نام میں جانے جاتے ہیں برسامونڈا جن کو آپ سبھی اور سبھی آدھی واسی پوجے کرتے ہیں ہمارے پوجنیے آدھرنیے نمنیے ہیں برسامونڈا تو سبیس جنوری کے اس سب میں آپ سبیس جنوری کا بہت بہت بڑھائیا اور برسامونڈا کو نمن ہمارے طرف سے اس ویڈیو کو عدیق صدی آپ سیئر کریں گے لائک کریں گے اور کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ہمارے برسامونڈا کا بھائیگ اور آپ ہی کیسا لگا اور آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے برسامونڈا کے بارے میں اور کچھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو آپ سیئر کر کے ہی آگے بڑھے دوستو لائک کریں ہمارے چینل کو نئے ہے تو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو ایسا ہی اپڈیٹ ملتا رہے دنیا واد